یہ کہاں کا کہاں چلے گیا اب اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود بول لوں سو اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چار بچ کے تیرہ منٹ اور چار بچ کے تیرہ منٹ کے ساتھ ساتھ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور میسیج جو ہے جو پہلا میسیج مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ سوینگ پہ اچھا خاصا گانا تھا نا اتنا زبردست قسم کا اتنا آرام سے سن رہے تھے سب اور یہ یہاں پر میسیج ہے میرے پاس جسوندر سنگ کالا صاحب کا ہے گوڈ یبننگ سامی جی ویری گوڈ یبننگ آپ کیسے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے پروگرام کی اپنے تعریف کیے بہت شکریہ آپ کا ساتھ ساتھ آپ نے ایک سانگ کی ریکویسٹ کی کافی عرصے سے کر رہے ہیں میرا وڑا فیوریٹ ہے سو پلے کروں گے میرا فیوریٹ ہونا ضروری آپ کی پسند میں آپ لوگ سب سن لیجیے میرا نہیں ہوگا تو پھر میں پلے نہیں کروں گی اچھا یہاں جو ہے میسیج میرے پاس شو بہت اچھا ہے آپ کا تھانکی سو مچ محمود کی طرف سے سلام سامیہ تیب کی طرف سے والیکم السلام محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی میسیج کے لیے اور یہاں پر میرے پاس میسیج اور کس کا ہے جی ویلکم سامی جی اور ساتھ ساتھ جو ہے کیسی آپ میں بھی کوئی ٹیٹا ہوں سجاد حسین صاحب اور ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ والدین سے انچی اور تلخ بات کر کے انہیں دبانے اور ہرانی کی کوشش مت کرنا بلکہ ان کے سامنے خود ہار جانا کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں جیت کر ہار جانا اور ہار کر جیت جانا ہے بہت کھو ٹھیک آپ نے کہا سو اب جو ہے اور کس کا یہ ملک صاحب اسلام کہہ رہے ہیں والیکم سلام اور ساتھ ساتھ ہمیں پاس میسیج ہے ہلو گوڈیوننگ اور چیز جی آئیم بیک آپ نے لکھا ہوا ہے سو امیزنگ ٹریکس آپ نے پلے کی ہیں بہت شکریہ کیسی بڑی مہربانی آپ کے میسیجز کے لیے اور میسیجز کا سلسلہ چلتا رہے گا چار بچ کے پندر منٹ ہو چکے اور ایک میسیج اکل ہوتا میسیج جو ہوتا ہے وہ امام بکش بروز صاحب کا جو فیس بوک پر نظر آ رہے ہیں مجھے ان کا کہنا کیا ہے کہتے ہیں یہ اسلام اور ساتھ ساتھ آپ نے بہت شکریہ اس کے لیے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص خواب نہیں دیکھتا وہ کبھی بھی اونچا نہیں اور سکتا خواب دیکھنا ضروری ہے کیا خواب میں اگر نہیں نظر آئے ہونچا اڑنا تو پھر کیا کریں گے اگر نہیں ہو کسی کے خواب اس طرح ہے کہ تو پھر کیا کریں اچھا جو شخص مشکلات کا سامنا ایسے خواب دیکھنے چاہیے لیکن پورا ہو جائیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایسے میں نے تو کبھی خواب نہیں دیکھا سوچا ضرور ہے لیکن دیکھا نہیں ہے اس طرح کا جو شخص مشکلات کا مسکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کریں مشکلات کو welcome کہیں آئیے اور ہم آپ کا سامنا کریں گے ہاں واقعی بات صحیح ہے کہ جو شخص مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا نہیں ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے میں خود confuse ہوں کیا ہے اس میں جس میں خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں پا سکتا تو کیا کریں ب Armen خطرہ مول لینے کیا لے لیتے زمین انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے آگے آپ کہتے ہیں کہ میں آج تک ایسے کسی مضبوش شخص سے ملا نہیں ملا یا ملا جس کا آسان ماضی ہو ہر کسی کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے نہیں ملا ہوگا کہا ہوگا آپ کا مطلب یہ ہوگا عجیب دوریں ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ تمام شہر جلے ایک میرا گھڑنا جلے ہاں ایسا ہے کہیں کہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی ایسے ہوں ہم کیوں برا سوچیں ہم نے برا سوچنے کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے نہیں سوچیں گے ہم برا آگے اس خود بات کی بات ہوتی تو مکمل ہو بھی سکتی تھی لیکن بات تو عادت کی تھی اور عادتیں اکثر ہی جاتی ہیں بلکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھی عادتیں جو ہوتی ہیں ہر انسان کی دو کہانی ہوتی ہے ایک وہ جو سب کو سناتا ہے ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہوں ہو سکتا ہے ایک ہی کہانی ہو اور وہ سناتا بھی ہو اور بتاتا بھی ہو چھپاتا بھی نہ ہو ایسا کیسے گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹے کھانی ہی پڑتی ہے ہاں جی صحیح ہوگا یہ امام اللہ بھی بھئی اب گہری چوٹے کیوں کھائیں میں نے کہا کیوں کیوں امام اللہ صاحب یہ بتا دیجئے آپ کیوں جاتے ہیں کہ ہم گہری چوٹے کھائیں ویسے بہت اچھا میسیج تھا آپ کا thank you so much میں اس کو تھوڑا سا لائٹ اس میں لے کے چلتی ہوں آپ کی میسیج کو ہم سیریز باتیں کیا کریں اب ہم ہیں so thank you so much آپ کی میسیجز کے لیے میسیجز کے لیے اور چار بچ کی ستنہ منٹ ہو چکے ہیں آپ سن رہے گو ڈیبننگ قطر اور اب اگر آپ کر رہے ہیں کسی کا انتظار تو پھر سن لیجئے یہ شام کے چار بچ کی تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم بات کریں گے صحت ہے تو سب کچھ ہے سب کچھ ہے حاجی میں کچھ صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اس سوالے سے میں آج آپ کو کیا بات بدانے والی ہوں بہت امپارٹن بات ازار غور سے سنیے گا کہ یورپی سائنس دانوں نے پلاسٹک یا کاغذ کی ڈسپوزیبل کپ میں چائے اور کافی پینے والے کو بلکل وان کیا ہے خوادار کیا ہے اور سائنٹس جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کافی یا چائے پینے سے جسم میں ہزاروں مایکرو پلاسٹک کے ذرات جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں جس سے انسان کی صحت پر کافی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سو ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ صرف چند منٹ میں کاغذی کپ میں گرم مشروب اپنے ساتھ پلاسٹک کے چھوٹے ذرات کو ملا لیتا ہے سو کاغذی کپ کو دوبارہ استعمال کرنا یعنی ایک بار تو آپ نے کر لیا ٹھیک ہے جی اس کو بعد دوبارہ سے آپ نے ریوز کیا اسے اور دوبارہ سے اس میں آپ نے چائے ڈالی کافی ڈالی ایک ہی کپ کو بار بار استعمال کرنا تو وہ آپ کی صحت پر کافی بری اصلات ڈال سکتا ہے سو مایکرو پلاسٹک کیسے خارج ہوتے ہیں ریسرچرز نے کیا کیا کہ انہوں نے گرم پانی کا سو میلی لیٹر کے کاغذی کپ میں یعنی پیپر کپ میں گرم پانی ڈالا ہارٹ وارٹر ڈالا اس میں اندرہ منٹ فیفٹین منٹس میں ریسرچرز نے گرم پانی کی جانچ کی تو پتا چلا کہ اس میں اوسطا پچیس ہزار مایکرو پلاسٹک موجود ہیں اس میں ملے ہیں ٹھیک ہے جی سو پانی میں زنگ بھی تھا کرومیم جیسی منرلز بھی ملی ہیں اس میں سو ریسرچرز کے مطابق یہ ایک ہی پلاسٹک سے آئے تھے تو آپ سوچ لیجئے کہ بھائی ڈسپوزیبل میں پیتے تو ہیں مگر ایک سے بار ایک سے دو بار آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں اور ویسے کوشش کیجئے کہ نہ ہیو اپنا کبز ساتھ میں لے کے چلا کریں ساتھ ساتھ گاڑی میں رکھ لیں گاڑی میں نہیں رکھ سکتے جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں رکھ لیں گھر پر تو ہوتے ہی ہیں کبز سو اس کا استعمال تھوڑا سا دیکھ کے کیجئے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے میسجز آپ لوگوں کے اور میسج میرے پاس اس وقت جو مجھے نظر آرہا ہے بہرین سے ہے اور بہرین سے ملیر امین کا میسج ہے کہتے ہیں اسلام سامی جی والیکم سلام اور آگے آپ نے کہا یہ چمکتا ہوا سورج میری خواہش میں نہیں تو مجھے اپنی کسی شام سے باندے ہوئے رکھ کیا بات ہے گوڈ ایمننگ سامی جی اور ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے بہت ساری دعائیں دیئے کیسی ہی آم میں بلکہ چھیک چاہتا ہوں بہرین والوں کی طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت دعا سلام والیکم السلام بہت شکریہ آپ کا اور پھر دوبارہ آپ نے مجھے دعائیں دیئیں اس کے لیے بہت شکریہ بار بار یاد آتی رہتی ہیں آپ کو دعائیں ہر لائن کے بعد میری لئے دعا لکھتے ہیں اچھی بات ہے اسی طرح سے ہونا بھی چاہیے سو آگے آپ نے کہا کہ ایک چہرہ میرے خوابوں میں سجا رہتا ہے دل کی ہر گوشے میں جس طرح خدا رہتا ہے دل میں جتنے ہیں گلے آج وہ مٹھ جانے دے تو مجھے آجا یہ والے تو لائن نہیں جا سکتی ہے سو اس کو یہی پہ رہنے دیتے ہیں پاس رہ کر بھی بہت دور رہے ہم دونوں کتنے نادان سے مجبور رہے ہم دونوں روٹ کر کوئی منالے تو مزا رہتا ہے ہے تیرا پیار حقیقت میں عبادت میری یوں میرے مجھے ایکسلی نا شیر و شیری پڑھتے پڑھتے بھی مزے مزے کی باتیں یاد آنے لگتی تو میں دل چاہتا ہے کہ میں اس میں پھر آپ کی شیر و شیری خراب ہو جائے گی پویٹری سو اب کیا کریں سو آگے جو آپ نے کہا ہے کہ ہے تیرا پیار حقیقت میں عبادت میری یوں میرے سینے میں روشن ہے محبت تیری جیسے آنڈھی میں کوئی دیب جلا رہتا ہے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبردست اور آپ نے کہا کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ میرا میسج شامل کر لیجئے تو میرا دل کیا دیکھیں میں نے آپ کا میسج پروگرام میں شامل کر لیا ہے سو سانس کے والے سے آپ نے کہا کہ بہت اچھے ہیں جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوش پو آئے کیا بات ہے کیا بات ہے بابا اور میرے پاس میسج یہاں پر کس کا ہے سلام گوڈیوڈنگ نائس سانس ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں ہا جی وہ بہت اچھا سانس تھا ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں اور وہ دل میں رہتے ہوئے پتہ نہیں کہا چلے دوبارہ پلے کروں گی کسی اور پروگرام میں یعنی کسی اور دین اگر ہم کو ڈیوڈنگ کریں گے تو پھر ہم آگے آگے کسی ویک میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ میسجز تھے اور اب جو ہے اب کون ہیں علی زفر ہیں کوک اسٹیڈیو ٹو سے علی زفر کی آواز یار ڈاڑی عشق آتش اللہی ہے جی لسنرز ویکم بیک آپ سن رہے تھے پیار کے لیے چار پل کم نہیں تھے کبھی ہم نہیں تھے اور کبھی تم نہیں تھے دل کیا کرے سے آپ نے سنا 1999 کی مووی تھی اجے اور کارجول آپ کو اس میں نظر آئے تھے سو اب جو ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہماری سٹیڈیو کی گھڑی ٹائم بتا رہی ہے کہ اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چار بچ کے چھالیس منٹ یعنی 4.46 آن دے کلاک اور ساتھ ساتھ اب جی موسم کی کیا صورت حال ہے موسم کیسا ہے اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سردی تھوڑی سی بڑی ہے پتہ نہیں اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے شام کے وقت تو ہو جاتی ہے اچھا دوہا کا اس وقت کا ٹیمپریچر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 24 ڈگری سیلسیس اس وقت کا ٹیمپریچر ہے ہمیڈیٹی یعنی ہوا میں نمی کے تناسب ہے 41% میٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا یہ کہ رائزن ٹیمپریچر آن تھرزڈے تھوڑا سا رائز ہوگا ٹیمپریچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوایں تھوڑی سی پتہ چل رہا ہے کہ اچھی چلیں گی اور اچھی نیوز ہے اچھا ہے موسم اچھا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرائیڈے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اچھی جو ہوایں سرد قسم کی ہوایں ان کی چلنے کی امید ہے تو کچھ اس طرح کا ہے ٹیمپریچر اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں بہت فیوز ہوئی میں ہوں میں فیوز ہوئی میں ہوں ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج فیوز ہو گئی ہوں چلیں جی ابھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ میسیجز پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور میسیج کس کا ہے یہاں پر ٹیپل سکس ڈابر ٹو چٹانوں کو ریز آریزہ کر دیتی ہے شام کے وقت کوئی اور بھی اچھی میسیجز پیش دیا کرو ریز آریزہ توڑنے پھونڈنے جلنے کنڈنے اس کے علاوہ بھی کچھ میسیجز پیش دیا کرو بھائی سلام اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کہنا کیا ہے نہیں آپ کا نہیں کہنا اب یہ کوئی اور ہے نام ہے بخش بلوش صاحب ہے اور پوچھتے ہی ہیں کہ میں کیسے ہوں برکو ٹھیک ٹاکو بخش بلوش صاحب بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خوشیاں دے اور میں کل میں نے کل بھی آپ کو میسیج کیا تھا آپ نے پروگرام میں شامل نہیں کیا ہوگا گوڈ ڈیبنگ کہا اور آپ نے کہا بہت اچھے سانگز آپ پلے کرتی ہیں بہت شکریہ بھائی بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ کو سانگز پسند آتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کل آپ کا میسیج شامل کیا تھا پروگرام میں ٹھیک ہے جی سو یہاں میسیج ہے میرے پاس گوڈ ڈیبنگ سامی جی انڈیا میں بہت کیا ہوا ہے کچھ آپ نے لکھا ہے عارف مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کل آپ نے بتایا تھا کیا بتایا تھا میں نے سو اس پر ذرا سا مجھے بتائیے میں نے کیا بتا دیا ایسا کیا بتا دیا میں نے پلیز مجھے بتائیے عارف سو میں نے کچھ بتایا ہوگا آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ٹرپل سکس ڈبل ڈو ون ڈیرو سیون پر اور سو اب جو ہے شریعہ گوشال کی آواز میں زبدست سا ٹریک آپ کے لئے ٹائم اس وقت ہو چکا ہے فور فورٹی ایچ ہو گیا ہے نیر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اوکے اب میں سمجھ گی اس کے حوالے سے آج بھی باز نیوز ہے اور سامید عطیب کے ساتھ اس وقت تیری دیوانگی میں آپ سن رہے تھے یہ زبدست سا ٹریک آپ نے انجوئے کیا اس وقت ٹائم ہو چکا ہے فور ففٹی سیون اور فور ففٹی سیون کے ساتھ ساتھ اب ہم ٹیکنالوجی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹیکنالوجی نیوز ٹیکنالوجی نیوز جے لسنرز اور ٹیکنالوجی نیوز میں کیا ہے انسٹرگرام کے والے سے نیوز ہے اور ہے کیا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی اور جناب سو سوشل میڈیا سائٹ انسٹرگرام نے ایک انانوسمنٹ کی ہے آئندہ چند ہفتوں میں یعنی آئندہ جو نیکس کچھ ویکس ہیں اس میں جو ایک سے زائد افراد جو ہے لائیو سٹریمنگ کے لیے سہولت پیش کی جاری اس کے لیے ایک سے زائد افراد جو ہے اس کو استعمال کر سکیں گے ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کمپنی کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت جلد ان کا پلیٹ فارم چار افراد یعنی ایک ہوسٹ رہے گا اور تین گیسٹ رہیں گے ان کے درمیان لائیو سٹریمنگ کی جو سہولت ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور اس کی ٹیسٹی جو ہے دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے بھارت میں کی جا رہی ہے سو یہاں پر افراد ہی لائیو ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں اور اگلے چند ہفتوں میں چار افراد ایک وقت میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے سو یہ ہونے والا ہے چینج انسٹرگرام میں بس بات کرتے رہیے اچھی بات ہے سو اس وقت جو ہے ٹائم ہو چکا ہے فور فیفٹی ایٹ اور آپ جو ہیں سن رہے ہیں گوڈیوننگ کتر ونس سیون ایف ایم پر سامی طریب کے ساتھ تو کچھ میسیجز میرے پاس ہیں اور میسیج ہیں میرے پاس ملک صاحب کا کہنا چاہیے ہیں کہ زبردست جی کیا کافی ہے کبھی استاد جنمن کے آواز میں اصل سنایا ہے کیا سنا دیا میں نے آپ کو ملک صاحب کیا سن لیا بلکہ آپ نے کافی کے بارے میں جو بات بتائی تھی وہ تو کل بتائی تھی آج کی کیا بات ہے اچھا میں سمجھ گئی وہ شیر و شیری کے والے سے کافی بول رہوں گے آپ ہے نا سو وہی ہوگا کچھ سو آگے آپ نے کہا ہے کہ کچھ کہے بینہ اکثر بولتی ہیں آنکھیں بھی اچھا گفتگو کے سبیل ہمیں حرفِ گر نہیں ہوتے گر گری ہوگا نا یہاں حرفِ گر نہیں ہوتے ظلفِ بکھیر دے کہ زمانے کو علم ہو ظلمتِ یہ کیا ہے ظلمتِ حسین ترے حشب مہتاب سے اتنی مشکل لے کر کس لیے آتے ہیں ملک صاحب آپ یہ والی شیر و شیری مجھے بھیجتے کیوں ہیں آپ بہت مشکل ہو جاتی پڑھنے میں سو میں نے خشبو کی حقیقت پوچھی پھول خاموش رہا یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی دیکھیں میں نے خشبو کی حقیقت پوچھی پھول خاموش رہا دیر تلق اس نے پوچھا کہ مجھے یاد کیا میں نے تبھس کر کہا دیر تلق ہاں یہ کتنی زبردست یہ اچھی ہے سو میں نے خشبو کی حقیقت پوچھی پھول خاموش رہا دیر تک دیکھیں کتی زبردست بات ہے نا تو اس نے پوچھا کہ مجھے یاد کیا میں نے تبہس کر کہا دیر تلک کتنی دیر تلک یاد کیا نا دیکھیں یہ باقی شیرو شیری پھر بھی چل جاتی لیکن مشکل مشکل والی ماں آپ بھی جا کر رہے ہیں بہت مشکل ہو جاتی ہے یہاں جو ہے میسیج ہے میں اس پاس قتیل بھٹی صاحب والیکم سلام اور آپ نے کہا ماشاءاللہ شو is brilliant اللہ بہت کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ آمین سووامی بھٹی صاحب اور آگے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو قطر ریڈیو کی پوری ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو آپ نے سلام کرے اور صحت کی دعا دیے بہت شکریہ آپ کو بھٹی صاحب بہت بہربانی کہ آپ کو پرگرام پسند آرہا پسند کرتے ہیں سنتے ہیں آپ اسے سو سبا جو ہیں چل چکی ہیں اور چل چکے ہیں بلکہ بھائی بات ہے سبا سلام کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں اسی طرح سے ووٹس ایپ پہ میسج کر سکتے نہیں اس سے اچھے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اچھے اور بہترین اور آپ مزید آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا تو کل کیسے سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سکس سکس ٹو ٹو ون زیرو سیون ہمارا نمبر ہے اس پر شو ہے آپ ہمیں میسج کی جو میرا خیال ہے اب ہم نے بہت رونے دونے کی گانے سن لیے ہیں میں نے کہا میرے اوپر نظام ہے یہ ہے کہ میں جو ہوں بہت زیادہ ویسے ٹائپ کی سانگز پلے کرتی ہوں میں جو مطلب اس طرح کے نہیں سیٹ سانگ نہیں پلے کرتی تو آج میں نے آکے بہت سارے سیٹ سانگ پلے کرتی میں نے کہا چلیں بھئی سن لیں آپ لوگ بھی سیٹ ہو جائیں اب میں بہت زیادہ سیٹ ہو گئی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے کہ میں کیا کروں مجھے لگ رہا ہے کہ پروگرام کیسے کروں میں سو ابھی جو ہے میں نے بھئی اپنے پس ان کی اپنی جو لے کر آئی تھی سانگ اب میں پلے کر رہی ہوں سو یہ انجوائی کیجئے تیری چوریاں چوریاں تیرا معصوم جہرہ اس سانگ کی بہت ریکویسٹی میرے پاس بہت زیادہ سو آج میں نے پلے کر دیا بے وفا تیرا معصوم جہرہ اس میں سے فیک لائن مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ تُو ہے بہت خوبصورت پر دل لگانے کے قابل نہیں ہے پانچ بچ کے بارہ منٹ اور چھالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں ایک کالر ہے ہمائے ساتھ اور سنتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہا رہے ہیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ گوڈ ایبننگ گوڈ ایبننگ کون ہے ہمائے ساتھ ایرفان علی آرائیم ایرفان کیسے ہیں الحمدللہ بالکل خیریت ہے اور آج تو واقعے میں بہت زبرز پلیلس چل رہی ہے آپ کو پسند ہے اس طرح کی زونگ سیڈ والے نہیں شروع سے بہت زبرز پونگ چل رہے آج یہ تو ماشون چہرہ تو بھی آیا آج کی بہت زبرز لے لکھے آج کی تھانکی ویسے ڈیلی ہوتی ہے بہت شکریہ اور کے کہیں گے بہت زبرز ڈی الحمدللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں پروگرام کو مللہ چلو کبھی کبھی تو ہیلو آئے کر لیں نہیں آپ ڈیلی کر سکتے ہیں منہ نہیں آپ کو اگر میں اٹھا لوں تو ہاں وہ ہی ہے نا کال کرتے کرتے یہ سوچنا بڑتا ہے اٹھے گی کال کر نہیں اٹھے گی آپ یقین کیجئے مجھے بالکل بھی فون کے سائٹ پر تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور یہ بالکل مائی جو سکرین ہوتی ہے سامنے اس کے بیک سائٹ پر رکھا تھا ابھی میں نے اس کو آگے کر کے رکھا کہ شاید کوئی زہن میں باز دفعہ میں رہتا ہی نہیں ہے شاید کوئی بھولا بٹکہ آئی جائے بہت ہوتے تو بہت ہیں لیکن میری نظر پڑھ جائے بھولا بٹکے کی بات تو شوڑ دیں میری نظر پڑھ جائے اس پر تو بڑی بات ہے آپ کی نگاہ کرم پڑھ جائے یہ کہنا آپ کے زیادہ مناثر ہے آپ کی نگاہ کرم نگاہ کرم اگر ہماری پڑھ جائے تو پھر ہم اٹھا لیں یہ تو ہے اور کہیے کیا کہیں گے عرفان آپ دیکھ ایک تھا جو ہمارا جو بہت ہی پیار ان کی بڑی بیٹی کی سال کی رہ ہے اگر ہو سکے تو آپ اسے وش کریں گی تو ہمیں بھی اچھا لگے گا اور انہیں بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی ضرور ضرور اور کیا کہنا چاہیں گے عرفان کیا ہو رہے جانپر نیس وہاں جی ہاں ڈیوٹی پر یہاں بھی آگے گاڑی پارک کر کے تو بس یہی کوشش کر رہا تھا کوئی چھے یا سات دفعہ کوشش کی تو آپ کی نگاہ کرم پڑ گئی یہ والے ورڈ بہت اچھا لگ رہے ہیں وہ مناسب نہیں تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھولے بھٹکے بہت ہوتے ہیں یہاں پہ بھٹکے بھٹکے ہی تیار ہوتے ہیں بلنک ہو رہی ہوتی ہے سمٹیم سے نظر پڑ جاتی سمٹیم نہیں ہوتے ہیں مگر مجھے کہ میں کیا کروں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا میں کیا کروں اور یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر امجر اکبال کی جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی ہمارے سب کی طرف سے ہماری باتی جی کو بہت بہت سالگیرا مبارک ہو صحیح اور اگر آپ بھی وش کر دیں گے بلکل کریں گے کوئی سانگ پلے کر دیں گے بلکل کریں گے کوئی سانگ پلے کر دیں گے تو بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ دیں گے آپ بھی بلکل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بلکل کریں گے سو اب جو ہے آپ کے لیے بلکل کریں گے بلکل کریں گے پہنچ بچ کے اٹھائیس منٹ اور سیتالیس سیکنڈ اٹھالیس ہو گیا اب آپ کی میسیجز ہیں کچھ اور اب سے کچھ دیر کی بات تھوڑی سی ایک لیڑ منٹ کی بات جو آزانے مغرب کا ٹائم ہے تو میسیج ہم لیتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ فیصل خوریشی ہاں جی بلکل آپ نے سائی سنا فیصل خوریشی کے ایک مووی آ رہی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت سائی چیزیں ہیں اور بھی بتانے کے لیے سنتے رہیے گا گوڑی بلنگ قطر اور ہاں کل میں نے پوچھا تھا دھوم فور میں آپ لوگوں سے کہ بھئی کون آئے گا دھوم فور میں ویلن کون کرنے والا ہے کام تو کافی سارے میسیجز آئے تھے میرے پاس اس حوالے سے ہم بات کریں گے میں بتا دوں گے آپ لوگوں کو لیکن جب اب تھوڑی سی دیر میسیج لے لیتے ہیں یہاں میسیج ہے میرے پاس ارجن کا ارجن کہتے ہیں گوڑی بلنگ ویری گوڑی بلنگ ارجن آپ نے کہا دے بائی دے ہم سب کی خوشیاں ہو جائیں ڈبل ہم سب کی زندگی سے ڈلیٹ ہو جائے سارے ٹربل خدا کرے خدا رکھیں ہمیشہ ہم سب کو سمارٹ این فیڈ ہم سب کی لیے ہو جائے گوڑی بلنگ کتر شو سوپر ڈوپر ہٹ کیا بات ہے زبردر صورت کے ساتھ آپ نے کہا کہ سامیم جی میں چاہتا سامیم میں چاہتا ہوں کہ ایک کرائے ڈیوی ہو رونے والا دن بھی از دن ہم سنگل لوگ خوب روئے تو یہی تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی روئے میں ایسا کر ہی نہیں سکتی چاہے کوئی سنگل ہو یا ڈبل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اب جو ہے ازان مغرب کا ٹائم ہے پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں سامیم دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی آدان کا وقت ہو گیا ہے گولڈ پرائزز گولڈ پرائزز چونٹی فور کیریٹ پرگرام گولڈ کی لسننس آج پرائز ہے ٹو ہنڈرٹ تیٹین پوائنٹ فور سکس کتری ریال چونٹی ٹو کیریٹ پرگرام گولڈ آج آپ کو ملے گا ون نائنٹی فائی پوائنٹ نائن فائی کتری ریال چونٹی ون کریٹ پرگرام گولڈ کی پیزز ون ایٹی سکس پوائنٹ سیون سیون کتری ریال ایٹین کریٹ پرگرام گولڈ آج آپ کو ملے گا ون سکسٹی کتری ریال چونٹی کریٹ پرگرام گولڈ کی پیزز ون چونٹی فوائنٹ ایٹ سیون کتری ریال چوبیس گرام سونے کی آج کی قیمت ہے دو ہزار دو سو تیرہ اشاریہ چار چھے کتری ریال 22 کریٹ پرگرام گولڈ کی پرائز 295.95 ریال 21 کریٹ پرگرام گولڈ آج آپ کو ملے گا 186.77 ریال 18 کریٹ پرگرام گولڈ کی پرائز 160.9 ریال 14 کریٹ پرگرام گولڈ کی پرائز 124.87 ریال یہ تھی گولڈ پرائزز اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5 بچ کے 41 منٹ 5.41 اس کے ساتھ ساتھ نیو انٹری میں آپ لوگوں کے لیے ہے پیار سوفیانہ اور پیار سوفیانہ کس نے گایا ہے فرحان سہید اور ہانی آمیر نے سو یہ ایک لون ایک برینڈ ہے اس کے لیے انہوں نے یہ سانگ گایا ہے مجھے کافی اچھا لگا سو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے پلئے کرتے ہیں سو بلکہ لیٹسٹ اس وقت آیا ہے یہ فرحان سہید کی آواز اور ہانی آمیر کی آواز کو مینجوائی کیجئے جن کتھاں گزاری آپ سن رہے تھے زبردستیر ٹراک اور اس وقت جو ہے ٹائم ہو چکا ہے فائی پیٹی ہونڈ اگلاک سو ساتھ ساتھ میں نے مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھائی فیسل قریشی کی جو ہے وہ مووی آ رہی ہے اس کا پہلا ٹیزر جو ہے بالکل آ گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھائی اس کی ڈائریکشن جو مووی کی دیں گے وہ دیں گے سوہیل جاوید فلم کا نام ہے سوری اور اس فلم کے ساتھ فیسل کم بیک کر رہے اپنا فلم کی طرف اس میں پہلے جو ایکٹرس تھیں سونیا حسین کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن اب فریال محمود اس میں آپ کو فیسل قریشی کی ساتھ نظر آئیں گی ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں اس فلم میں اور کون کون ہے اس میں آمنہ شیخ اور زاہد احمد بھی شامل ہیں اچھا جی فلم سوری کی سٹوری اس میں محبت میں اتار چڑھاؤ کی گرد گھومتی ہے جو کہ ہر فلم میں گھومتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی بھومے گی اور کس طرح سے اس میں بتایا یہ جائے گا کہ اس طرح سے ایک انسان کو پہلے محبت ملتی ہے لیکن چند وجوہات کی وجہ سے وہ اسے کھو دیتا ہے فلم کے پہلے ٹیزر میں زیادہ کچھ نہیں دکھایا گیا ہے بلکہ میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا دکھایا گیا اگر آپ دیکھیں گے اس ٹیزر کو تو اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے دو مطلب ایک فیصل قریشی اور ایک شاید ان کے فرنٹ ہے تو فرنٹ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بھاگ رہے زندگی سے کوششن ان کا یہ ہوتا ہے کیوں بھاگ رہے زندگی سے سو وہ کہتے ہیں یہ فیصل قریشی بہت انداز سے مطلب بہت ڈائلوگ ان کا زبردست قسم کہا وہ کہتے ہیں میں بھاگ نہیں رہا اڑ کر جا رہا ہوں اب کہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ تو فلم دیکھنے کے بعد ہی بتا جلے گا سو اب یہاں پر بتانے کا یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں لکھائی گئی ہیں اور کافی ہے بس چھوٹا سے چھوٹا سکلے پیک چھوٹا سا سو میں دیکھ لیا ہے میں نے اسے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سو اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دی چلوں کہ فیصل قریشی اور فریال محمود ڈراما سیریل بابا جانی میں آپ کو نظر آ چکے ہیں سو کافی زارے اور بھی پروجیکٹس میں انہوں نے کام کیا فیصل قریشی نے فلم منٹو میں بھی چھوٹا سا ایک کیریکٹر کیا تھا سو فیصل اتو بیدلے بھی فلمز کر چکے ہیں سو اب جو ہے کافی عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ اور یہ ان کے اپنی فلم ہے تو یہ تھی ایک نیوز اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ دی بی کا بارو کون جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دھوم فور میں وہ نظر آئیں گی اور نظر آئیں گی ویلن ایزا ویلن ہاں جی صحیح سنا آپ نے بلکل ویلن بنیں گی وہ سو ویلن بن گے بھی وہ خوبصورت لگیں گی میرا خیال ہے اور جو کچھ بھی کریں گی تو کوئی ان پہ ادبار نہیں کرنے والا ہے ہے نا سو یہ کچھ نیوز تھی فلم کی تب فلم مطلب فلموں کی شو بس کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے سو اب جو ہے حامل صاحب کا میسج ہے کہتے ہیں سلام والیکم سلام گوڑی ویلنگ کا آپ نے میری پاس میسج کس کا ہے عارف کا ہے اور عارف کیا کہتے ہیں عارف کہتے ہیں گوڑی ویلنگ سامی جی اور اس کے ساتھ آپ نے بتایا تھا ویڈیو کی حوالے سے بلکل ٹھیک کہا تھا اور آپ نے کہا کہ میں نے لنک بھی بھیجائے آپ دیکھ لیجئے گا میں نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں یہ ہیں کہ اے چان سنو کچھ بات کرو تیری بات چلے میری رات گئے اور تم بات کرو اس بستی کی بادل بارش اور مستی کی یا بات کرو اس بندھن کی پائل چوڑی اور کنگن کی یا بات کرو ان سپنوں کی جنہیں تم بھی سوچا کرتے ہو اچان سنو کچھ بات کرو تیری بات چلے میری رات گئے کیا بات ہے سو سانگ کی ریکیسٹ آپ نے کی تھی وہ میرے خیال ہے شامل تھا آپ نے سنن بھی لیا ہوگا کہنا آپ کا یہ ہے کہ سامی جی بادام کھانے چھوڑ دیئے کہ ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بادام کھانے چھوڑ دیئے کچھ دن سے میں بھولی بھی ہوں میں نے جلدی سے کھا لیئے اپنے بیک سے نکال گئے جب سانگ پلے کیے کھا بھی سارے بادام میں نے آپ کے کہنے پر کھا لیئے واقعی میں سو میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں آجا اور آگے آپ نے کہا ہے کہ عرض کیا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہوا مفت کی ہوتی ہے واوا کون کہتا ہے خود ہی آپ نے واوا بھی لگ دیا کون کہتا ہے ہوا مفت کی ہوتی ہے کون کہتا ہے کہ ہوا مفت کی ہوتی ہے ہاں بھئی اب بتا بھی دعا کہ کیا ہے کبھی اچھا ہاں لیکن آگے جو آپ نے چلیں ہم ایسے کر لیتے ہیں کبھی چپس کا ٹین روپے بالا چپس خرید کے دیکھا ہے تو اس میں سات روپے کی جو ہے ہوا اور تین روپے کی چپس ہوتی ہے ہاں 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 ہر جگہ یہی حال ہے خوبصورت پیکنگ ہوگی اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہوگا سو یہ در سلسلے چلتے رہیں گے یہاں پر میسیج ہے میرے پاس کس کا ہے ویری 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 گو جبننگ اور واہ کیا سانگ ہے زبردرس ہو گیا ہے عشق تم سے ہو گیا ہے دل تیری دیوانگی میں کھو گیا ہے جاسم خان کو بڑا پسند آیا اور جاسم خان کیوں ہس رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہس رہے ہیں ہاں 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 لکھے بھی جاوا ہے انہوں نے سو مجھے بتایا ہے جاسم آپ کو کس بات پہ ہسی آ رہی ہے میری کس بات پہ آپ کو ہسی آ رہی ہے میسیج میرے پاس ہے ستی کا کہتے ہیں کیا حال ہے میں بلکہ ٹھک ٹاگوں ستی اور آپ کا کہنا کیا ہے آپ کہتے ہیں یہ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں رشتے طاقہ سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں کیا بات ہے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے بندے ہیں ہم تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے کیا بات ہے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے اچھا بات اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایک سانگ کیا آپ نے ریکویسٹ کی اور آپ کا کہنا ہے یہ کہ ایک سانگ ٹھیک ہے جی رستے میں غم مل گیا تھا کیا ہے ستی آپ کی پسند کو کیا ہو گیا ایک دم سے کہاں چلی گئی خادم حسین صاحب اسلام کہہ رہے ہیں والیکم اسلام آپ کی آواز سنن کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تھانکی سو مچ بہت بڑا شکریہ میری آواز سن کے آپ کو خوشی ہوتی ہے سو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور حسن مزید رکھے آمین سو مآمین اور پروگرام بہت زبردست ہے سید خادم حسین صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی تو یہ کچھ میسیجز تھے اور یہاں پر تیرا معصوم چہرہ ایک بول تو بڑا خطنناک تھا آہاں ٹھیک ہے جی سو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے روح صاحب میں دیکھتی ہوں پھر اس کو ٹھیک ہے سو یہاں میسیج ہے بلجید باسی کا کوئی ڈیوننگ کہہ رہے ہیں ویری کوئی ڈیوننگ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے چلیں جی بہربانی آپ کی اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ کل میرے بیٹے کی جو ہے بردے سو آپ کو بردے والا سانگ لگا دیجئے چلیں ٹھیک ہے لگا دیں گے آپ کے بیٹے کیلئے سو کل پلے کریں گے آپ یاد دلائیے کہ کل ہی پلے کریں گے سو ٹھیک ہے سو یہ کچھ میسیجز تھے اور ہاں یہاں میسیج ایک اور ہے قصوری صاحب کا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آن یور ایکسٹ پلے کریں گے سو یہاں جو ہے قصوری صاحب کیا کہتے ہیں کہنا ان کا یہ ہے کہ سلام کہہ رہے ہیں ویلکم سلام گوڈیبننگ کا ہے آپ نے ویلکم سلام آپ نے کہا کہ آج جو عشق آتش والا سونگ آپ نے پلے کیا ہے بہت ہی زبردست ہے اور جو آپ قسمت فلم کا گانا دلتیری دیوانگی میں کھو گیا سو پلے ہوا تو میں اچھلنے پر مجبور ہو گیا تھا اچھلنے والا گانا ہے وہ مجھے تو لگا رونے والا گانا ہے سو اس لیے میں نے لگا دیا میں تو سمجھی آپ روئیں گے الٹا ہو گیا یہ تو سو باجی آپ نے آگے کہا کہ آپ پروگرام ہی نہیں کر رہی ہیں آپ کسی کی جو ہے پریشانی ٹینشن والے انسان کی چہرے پر مسکراہت بھی لاتی ہیں دیکھیں یہ والا کام بھی میں کرتی ہوں سو آگے آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے بلکل مجھے معلوم ہے اس بات کا احساس ہے مجھے آگے آپ کا کہنا ہے کہ کسی کی پریشانی کو ٹینشن کو دور کرنا یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے چلیں آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں اس کے لیے بڑی بھربانی بڑا شکریہ آپ کا سو آپ نے کہا کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور اسی طرح پروگرام کرتی رہیں اللہ کرے آپ ہمیشہ اسی طرح خوش اخلاقی سے پیش آتی رہیں خوش اخلاقی سے کیونکہ میری اخلاق کو کیا ہونے والا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت گڑڑ ہونے والا ہے سخت قسم کا سخت قسم کی بات چیت ہونے والی ہے یہاں جو ہے کہنا آپ کا یہ ہے کہ ہلو سلام تو والگ سلام لسنرز کے ساتھ نہیں لسنرز تو اپنے ہیں وہ سمجھتے ہیں سامیہ کو یہاں جو ہے گوڈیوننگ سامیہ جی ویری گوڈیونگ لائی برکش ہے لائی برکش آپ ایسے سانگ لے کر آتے ہیں جو میری لسٹ میں ہوتے ہی نہیں کبھی بھی میں کوشش کروں گی کہ کبھی نہ کبھی آپ کی سارے جتنے سانگ میں نے جمع کر لی ہیں ان کو ایک دن پلے کر دوں گی اور پھر چھوڑ دوں گی تین گھنٹے لگا کے پھر چپچا بیٹھی روں گی سو پائی پیپٹی سیویں ہو چکے آنیہ ریکیسٹ آنیہ ریکیسٹ میں کیا ہے آنیہ ریکیسٹ میں لمبے جد آئی ہے اور میں رہوں یا نہ رہوں آج تو سب رو رہے ہیں میں کیا کروں کیا کروں میں پر سامیہ تیب کے ساتھ بچ کے دس منٹ اور دس منٹ کے ساتھ میلے پاس آپ کے لیے بڑے مزے کی نیوز ہے اور نیوز کچھ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کل پاکستانی ٹیم نے سیریز جیت لی ہے سو حسن علی کی جانب سے بھی ایک زبردست قسم کی ویڈیو بنائی گئی ہے سیریز ہوئی تھی جناب آپ کو پتا ہے جنوبی افریقہ اور پاکستان کی درمیان تو کل میں نے بھی جا کے جو لاسٹ جو اس کا کتنے ٹین رنز رہ گئے تھے ٹویلو رہ گئے تھے سو کچھ بالز پہ تو میں نے دیکھا یہ کہ بھئی چھکے چھوکے لگ رہے تھے زبردست قسم سے جیت گئے تو اچھا رہا یہ اور اس کے ساتھ ہاں بتانا ہے میں نے یہ تھا کہ بھئی حسن علی نے جو ہے بس جیت لیا اب جیت کی خوشی کس طرح سے منائی ہے انہوں نے انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو وائرل ہو رہی ہے ویڈیو آپ کو پتا ہے دانا نیر کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس میں یہ میں ہوں یہ میری ٹیم ہے اور ہم سیریز جیتنے کے بعد پارڈی کر رہے ہیں سو پارڈی کر رہے ہیں پارڈی کر رہے ہیں سو حسن علی نے یہ کس طرح کہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہ میں ہوں یہ میری ٹیم ہے اور ہم سیریز جیت کا ہم پارڈی کر رہے ہیں ہاں تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے انجوائی کر رہے تھے یہ اور کس طرح سے جو ہے یہ ورجن جو ہے انہوں نے بنایا ہے دانا نیر کی ویڈیو کا یہ میں ہوں یہ میرا مائک ہے اور یہاں سانگ پارے کر رہے ہیں سو میں نے بھی بنایا آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا تھا بہت سار لوگوں کو میں نے دیکھا بھی فیس بوک پر کیا ہے انہوں نے سو مزے کی چیز ہے کہ انٹرسٹنگ اور کافی زیادہ جو ہے اس کی شور بہت زیادہ ہوا ہے ساری جگہ اور سب لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے جو ہے مطلب ورجن بناتے چلے جا رہے ہیں آگے 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 سو اچھا ہے مزے کا ہے سو اب جو ہے ٹائم ہو چکے چھ بچ کے گیارہ منٹ کچھ میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے سو حسن علی کی آواز آپ کو کیسی لگی آواز آگئی تھی یا نہیں آئی تھی اچھا یہاں میسیجیں میرے پاس سلام گوڈیوڈننگ اور ویری نائس شو سلام صاحبی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی کہ آپ کو پسند آتا ہے سو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے کافی طریقے دعائیں دیئے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسروں کے لئے دعا مانگنے والے کی اپنی جھولی بھی بھری رہتی ہیں پہلے دوسروں کے لئے مانگئے پھر اپنے لئے مانگئے سو میں دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت مند و خوش آر رہے ہیں اچھا مجھے دعا دینے کے جگر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی دعا قبول ہو جائے گی نا ہے نا صحیح بات ہے اور ایسا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کمرے میں پوچھا لگا کر خواتین چاہتی ہیں کہ اب قیامت تک یہاں سے کوئی نہ گزر یہ کل بھی شاید آپ نے ہمیں بھیجاتا ہے سو ہم نے شامل کیا تو صحیح بات ہے صفائی کر کے دیکھیں آپ پھر لگ پتا جائے گا آپ کو سو اگر کوئی ناراض ہو جائے یہ کل والے میسج ہیں یہ ہو چکے ہیں سو اب دوبارہ سے بھیجیں اچھا یہاں جو ہے میرے پاس میسج ہے سوپر سانگز چلیں جی بڑی شکریہ بڑی مہربانی آپ کی سو تیری آنکھیں میری شائدی کا عنوان ہوگا ہر غزل میں تیرا حسین چہرہ بیان ہوگا سجاؤں گا صرف پھلوں سے سب گلی آ جہاں جہاں تیرے گزرنے کا امکان ہوگا اور یہ کب ہوگا کہاں ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی تو بتانے چاہیے رہا شیر و شائری میں صرف اتنا ہی لکھ دیا کہ یہ ہوگا امکان ہوگا یوں ہوگا کب ہوگا آجا آگے کہا کہا بھائی آپ نے کیا ہوا ہے آ آ آ آ آ آ آ آچھا جی کچھ نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھائی ہم بھی انسانوں کے کیا ہیں ہم لوگ ہیں سو جب یہ اس طرح کہ آپ لوگ سانگ پلے کرواتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے یہ جو ہے اب میسج کس کا ہے مبین بخاری کا ہے کہنا ان کا کیا ہے آپ کیسے آپ بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا بھیج دی ہے مجھے موبائلز کا میں کیا کروں ان کا کیا کرنا ہے مجھے بتائیے اس کے بارے میں آجا یہ جو ہے میسج یہ میں پاس یہ کون ہے کہنا ان کا کیا ہے رخصتیار کا منظر بھی کیا منظر تھا ہم نے خود کو خود سے بچھڑتے دیکھا اوے ہوئے اور آگے آپ کہتے ہیں گوڑی ایونگ سامنے جی زبردست پروگرام کے حوالے سے آپ نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے سانگز کے حوالے سے کہا ہے لمبی جدائی آپ کو بڑا پسند آیا ٹھیک ہے جی ساخب ہاں یہ کل والے میسج ہو چکے ہیں دوبارہ کیوں کی ہیں آپ نے سلام کہنے لمبی جدائی سن کر اداس کر دیا میں نے اداس کر دیا مجھے تو رکیوز بھیجیے ساخب نے ساخب کو پکڑیں جا کے آجا جی اور اس میں جو ہے آج کی پلیلسٹ آپ نے بنائی ہے آج کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے ہے نا کچھ آپ لوگوں کے مکس اپ ہو گئے ہیں سانگ ڈاؤٹ ہی ہے ہو رہا ہے آپ کو یہ میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کی ظاہر سی باتیں مجھے ہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہر وقت خوشی کی سانگ لے کرتی رہتی ہیں رونے دونے والے نہیں کرتی سکرتی یہ میں نے آج آپ اور اتنے سیٹ سانگ ہوئی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بہت بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ میسج ہے میرے پاس اور کس کے ہیں بھئی ابھی بھی ریکیویسٹ یہ ہے یار یہ کہ سیٹ سانگ لگا دیں مصطفیٰ شیخ ہے سلام کہنے سامی جی گوڈ ڈیوننگ ماشاء اللہ پروگرام کی تعریف آپ نے بہت زیادہ کی بھی ہے سو بہت شکریہ اس کا اور اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے اوف سامیہ جی اس سانگ کے سیکنڈ مصرے میں کیا ہے مجھے کیا پتا کونسے سانگ کے سیکنڈ مصرے میں کیا تھا اب یہ بھی مجھے ہی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس سانگ کے سیکنڈ مصرے میں کیا تھا سلام گوڈ ڈیوننگ اور فضل خان ہے ہیدر آباد انڈیا سے آپ کا تعلق ہے سامیہ جی کیسی ہی ہم ابر کو ٹک ٹاک ہوں اور زبردست سانگ پلے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ ایک سانگ آ خیریت پوچھو کیوں پوچھیں ہم خیریت ہماری کوئی خیریت پوچھتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کیوں پوچھیں کسی کی خیریت سامیہ بات ہے پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم روز گوڈ ڈیوننگ سنتے رہتے ہیں چلیں جی بڑی مہربانی آپ کی اور اچھا جی یہاں جو ہے ایکسٹرا خوب کا کہنا ہے کبھی آپ کے فیوریٹ سانگ کی لسٹ ہونی چاہیے یہاں میرے پاس ابھی ایک اور بھی میسیج آئے پلیز اپنے پسند کے ہی پلے کر دیجئے نہیں نہیں دیکھیں سب کا خیال رکھنا چاہیے کبھی کبھی تو کیا جائے گا آج سن لیجئے سامیہ جی اور فلگنی کا کوئی گانا بجا دو گانا بجا دو کوئی فلگنی کا فلگنی کا گانا بجاتی ہو میں کل بجاؤں گی فلگنی کا گانا ابھی ایسی سنو آج آج کے لیے یہ سو نیو انٹری سانگ اور نیو انٹری سانگ میں ہنجوا ہنجوا کیا ہے سنتے ہیں گوڈیوننگ قطر بیت سامیہ قیر اولی آن ایف ایم ون سیون اردو ریڈیو قطر اکھیا اردو ریڈیو قطر ایف ایم ون سیون سن رہے ہیں ایف ایم پر سامیت ایف کے ساتھ سوف جائے کچھ میسیجز پروگرام میں شامل کریں گے اور یہ کون ہے کون ہے آخر یہ کون ہے جو آپ سے یہ ریکیسٹ کر رہے ہیں آرے فلان پوچھتے یہ کہ بھئی کون ہے کون ہے آخر یہ کون ہے جو یسی سانگ کی ریکیسٹ کر رہے ہیں ہم بھئی دیکھیں ایسے ہسنا نہیں چاہیے بری بات ہے اور غلط بات ہے سن لیا کریں کبھی کسی دوسرے کی بسند کے بھی سانگ سن لیا کیجئے آجیں یہاں جو ہے میسیج ہے میرے پاس اور آپ کیا کہنے میں حبوب شیخ مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی کچھ ایمیج آپ بھیج رہے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آرہے ہیں یہ میسیج ہے میرے پاس سامی جی گوڈ ڈیوننگ قطر دل سے دعا ہے میری اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور کافی صحیح آپ نے دعائیں دیں اس کے لیے بہت شکریہ اور مجھے جو ایک سانگ سنوا دیجئے چھے بچ کے تیسی منٹ پر آپ نے کو دعا دیتے ہو اور پھر اس کے ساتھ سانگ کی رکیسٹ بھی سمجھ گئی میں کیا چکر ہے اور یہاں پر میسیج ہے کس کا یہ میسیج ہے میرے پاس اور کہنا ان کا اسد حسین ہے اسد حسین کا کہنا یہ ہے کہ کیسی آپ سلام کا آپ نے والیکم سلام اور پھر سے سیٹ سانگ میں کیا کروں آپ نے کہا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے سیٹ سانگ سن کے دیکھیں بھئی اب ان کا میسیج آیا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے سو آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں روز ٹھیک ہے جی لیکن روز ایس ایم ایس نہیں کرتا اور بس آپ کی باتیں سن سن کر جیسے آپ ہستی ہیں میں بھی ہستا ہوں میں ہستوں گی تو آپ ہسیں گے کیا بات ہے زبردست بھئی دیکھیں ایسا ہونا چاہیے اب رونا آرہا ہے مجھے سچ میں ہم تو ہس رہے ہیں اور یہ کونے بھی تیرے نام کا سانگ چلا دیں پلیز چلا دیں تیرے نام کا سانگ تیرے نام مووی کا جو سانگ ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں غائب ہوا ابھی آج کی لسٹ میں غائب ہو گیا سامیر کہتے ہیں کہ ایسے پرندے کو قید کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں جو میرے دل کے پنجرے میں آ کر اڑنے کا شوق رکھتا ہاں بھئی یہ والے غلط ہوتے ہیں جو دل میں آ کر دوبارہ اڑنے کا شوق رکھتے ہیں ایک بار قید ہو گئے تو ہو گئے قید ہے نا یہ والی بات ہونی چاہیے یہ والی بات صحیح ہوتی ہے اوکے سو اب جو ہے آگے یہ کون ہے سرکار ہلو 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 گوڈ سی گوڈ والی اینکی سو مچ اور نائس سانس ماشاءاللہ آج بہت اچھا موڈ ہے آپ میرا موڈ اچھا لگ رہے خاصے ہوں آپ میرا موڈ اچھا لگ رہے چلی اچھا ہوگا سو آپ نے کہہ دیا تو بھئی اچھا ہوگیا دنگے اس لئے ایسی دعا نہیں دینی چاہیے بھرکل بھی کاسم واپس لے لے آپ سلام کا ہے آپ نے اور آپ نے کہا کہ اب مجھے رات دن نائس تھی یہ والا سوگ اچھا ہے so thank you کاسم بہت شکریہ اور یہ والی دعا نہ دیا کریں بہت ایسے نہ دیا کریں کہ جیسے آج ہیں ویسے ہی رہے ایسے یوں ہو رہا ہے تو یوں ہی رہے نہیں 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 ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا پلے کر دیں چندنیاں تو برسے پھر کہاں برسے چندنیاں دیکھیں باہر نکل گیا ہے چاند پہلے بتائیں مجھے نکل گیا ہوگا تو پھر پلے کروں گی یہ کون ہے آجا جی تو میری پچھر نظر آ رہی ہے مجھے کس نے بھیجی ہے آجا جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگی بچھڑ جاتا ہے ساحل سگلے مل کے پانی بھی ہوئے ہوئے نبیل ملک صاحب کیا بات ہے بھئی ملک صاحب اور آپ نے کہا کہ جدائی پر ہی قائم ہے اچھا یہ بار بار کر دیا آپ نے اچھا اور آگے آپ نے کہا کیا ہے اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ سو سن لیتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے میری شاعری کیا تمہیں محبت ہونے کا خطرہ ہے اچھا شاعری پڑھتے تو محبت ہو جاتی ہے پھر آج سے بند سارے سارے میسجز شاعری والے بند میری طرح خدا کرے تیرا بھی دل کسی پہ آئے تو بھی جگر کو تھام کر کہتا پھرے کہ ہائے دل ہائے دل جگر ویسے ایک شاعر بھی دے نا جگر کیا سا لہجہ سیاہ ہلکے اور الجے بال ہائے میم ہے بیتے تیرا ستیاناز یعنی محبت کا ستیاناز نہیں بھی محبت کو کچھ نہ کہا کریں یہ بڑی اچھی اور قیمتی چیز ہے اس کے لیے تو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے محبت کی بنیاد شدد نہیں تسلسل ہے ہوئے 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 سو اب بنتا ہے یہ میری پسند کا فیوریٹ سانگ سامیدی کے ساتھ اڈانیاں آپ سن رہے تھے کیا سبردست گانا ہے نا ہے نا بس لکھنے والے نے کیا لکھ دیا اور گانے والے نے کیا گا دیا اور سننے والے سن کے پاگل ہو گئے سو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کے پیتالیس منٹ اور میسیج ہے میرے پاس سرفراس کا سلام کہنے نائس سنگنگ ٹھینکی سو مچ بہت شکریہ میں بھی ایک دن سنگر نہیں بنوں گی سابر بلوچہ اور کہنا ان کا یہ ہے کہ سامید جی کیسی ہا میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج زیادہ کچھ نہیں ہے کل کے لیے ریکویسٹ ہے چلیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کل یہ سانگ ہم پلے کرتے ہیں یاد دلا دیجئے گا مجھے اگر یاد نہ رہا بیسے میں نے نوٹ کر لیا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے نا سو سابر جی یہ جو ہے کیا ہے آپ کی اسٹڈے والی ریسپی ریکارڈ کر کے رکھی تھی انشاءاللہ فرصت میں تیار کروں گے ٹھیک ہے جی بالکل فرصت جب آپ کو ٹائم ملے تو ضرور تیار کیجئے گا مجھے بتائیے گا بہت اچھی ہے ایسے کھانے میں راکپال کہتے ہیں گوڑیمنگ سامید جی اور اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ بیک تو بیک زبردہ سانگ آپ کو اچھے لگ رہے تھے ٹھیک ہے جی وہ ہمارے پاس آتے تو بات کر لیتے وہ نہ رہتے تو پیار کر لیتے ہیں یہ کیا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ شیر و شائری تھی یہ اچھا جسمندل سنگ آلہ صاحب تھانکیو کہہ رہے ہیں اس میں کیا بات ہے ایک سونگی تو ہے مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ مرتضیٰ کہتے ہیں سلام گوڑیمنگ پروگرام ٹوٹل حمال حیوانائیسین بیوٹیفل ڈے تھانکیو سو موچ مرتضیٰ کہاں پڑھیں آپ موجود اس وقت اور ذرا پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے خیریت ہے سو گھر میں رہیں باہر جو ہے والا جوگ تو جائیں نہیں سکتا سفدر سفدر ریاض صاحب میں کوئی ریبننگ کہہ رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں ڈیلی سنتا ہوں تاہیے سو مائے چاہو بلکل سنتے رہیے گا فائیو ڈیز آپ سنتے ہوں گے ٹھیک ہے اور سنڈے ٹو تھزڑے ہوتا ہے ہاں بلکل سو چل انشاء اپنے گاؤں یہاں الجیے الجیے روپ بہت پر اصلی کم بہروپ بہت اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایا کم ہو دھوپ بہت چل انشاء اپنے گاؤں چلے بیٹھیں گے سکی چھاؤں میں کیوں تیری آنکھ سوالی ہے یہاں ہر ایک بات نرالی ہے اس دیس اس دیس بسیرہ مت کرنا یا مفلس ہونا گالی ہے چل انشاء اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکی چھاؤں میں جہاں سچے رشتے یاریوں کے جہاں گھنگر زیور ناریوں کے جہاں جھنڈے کو ملسک ملسک والے جہاں ساز وجہ بنتاروں کے چل انشاء اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکی چھاؤں میں ابن انشاء کی شائر ہیں اور زبدس آپ نے انتخاب کسی کی اور کی بھی تو فرمائش بری کر دینی چاہیے ہر وقت اپنی چیزیں کیسے ایسا تو نہیں چلتا ہے دوسروں کا بھی خیال لگنا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے کر رہا تھا غم جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے کون یاد آیا اور اس کے ساتھ ساتھ پی جا ایام کی تلقیق کو بھی حس کر ناصر غم کو سہنے میں بھی خدرت آتا ہے کچھ یہ کیسی کوٹری ہے بھئی تھوڑا سا خیال کریں آپ کیا بھیجائے آپ نے سببو بشا صاحب تھوڑا سا اس میں دیکھیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کی صحیح ہے بھی ہنی ہے کچھ بھی بھیجنے میں کچھ بھی بڑھ لوں ہاں سو تیرے نام کا سومگ جو ہے کلم پلے کریں گے آج نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہاں مجھے کیا بتانا تھا ایکسچینج ریڈ کرنسی ایکسچینج ریڈ اچھا جی اور کرنسی ایکسچینج ریڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پاکستانی روپیز 43.76 نبالی روپیز جو ہے 32 ہیں بنگلدشی ٹکا 23.27 سری لنکن روپیز 53.44 اور جناب انڈین روپیز 19.94 افغان افغان یہ 21 سو یہ تھے کنسی ایکسچینج ریڈ اور یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میسیج نہیں پڑھیں گی اور چلنج یہ آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے عمر جاویز صاحب آپ نے بات کہہ دی میں نے دیکھ لیا سو اب میں میسیج کو ضروری تھوڑی ہے کہ ریڈ کروں کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جن کو ریڈ نہیں کیا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے سو میں نے آپ کی میسیج کو سمجھ لیا ہے اتنا زیادہ پریشان مت ہوں ٹھیک ہے شاید سلطان صاحب آزمی ہیں اور کہتے ہی یہ ہیں کہ سامیہ جی کیسی ہیں آپ میں بلکل چھک ٹھاک ہوں آج ایک انتہائی بیزار نہیں کیا ہوگیا شاید صاحب کیا بھیج رہے ہیں آپ آجہ جی یہ جو ہے سامیہ طریب جی نصیب کا پیار اور عریب کی دوستی عریب کی دوستی عریب کون ہے یہ غریب ہو گئے یہاں پہ آجہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی کی بات نہیں ہے یہ صاحب سمرے گریبنگ کرتا ونو سیون ایف ایم پر سامیہ دیب کے ساتھ اب کیا ہے آپ لوگوں کے لیے جونیتہ گاندی کی آواز کیا گایا ہے جونیتہ نے بہت زیادہ معذرت